دوستو آج کا نسخہ ہے قوت باہ یعنی مردانت طاقت، ٹائمنگ، امساق، رکاوٹ، مردانت طاقت کو بڑھانے کے لیے کیول دو چیزوں کا ہے جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی احسن اس کا بتائیے جو ہم گھر پر آسانی سے بنا لے اتنے ساری جڑی بوٹی ہم کہاں سے لائیں کیسے استعمال کریں کیسے بنائیں اور ہم گریب بھی ہیں اور زیادہ پیسے خرچ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت میں کیول دو چیزوں کا نسخہ ہے جو آپ کی مردانت طاقت کو بڑھائے گا قوت باہ پڑھائے گا آپ کی امساق پیدا کرے گا رکاوٹ پیدا کرے گا منی کو بنائے گا اور گھاڑا کرے گا تو دوستو یہ نسخہ آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ملے گا چلیے جان لیتی ہوں دو چیزیں آپ کو کیا کیا لینی ہے کیسے استعمال کرنا ہے کیا کیا پرہیز کرنے ہوتے ہیں استعمال کا صحیح طریقہ ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو چلیے بینہ دیر کرتے ہوئے جان لیتے ہیں نسخہ کے بارے میں تو دوستو یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر اول پر پیس کر دیں دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دیں اور ہاں دوستو اگر آپ گھر بیٹے اون لائن دوائی مگانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے کول کیجئے وارس اپ کیجئے بات کیجئے انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ کی جائے گی چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو لینا ہے سالم مصری یہ آپ کو لینی ہے تیس گرام ٹھیک ہے دوسری چیز آپ کو لینی ہے اس میں زافران یہ آپ کو لینی ہے ایک گرام اوریجنل والی آپ کو زافران لینی ہے دونوں چیزوں کو پنساری کیسے لائیے اور ایک ساتھ میں پانسو میلی گرام کے کیپسول بھی پانساری کے ہاں ساتھ لیتے آنا اور ان دونوں چیزوں کو باریک پیس کر پاورڈر بنا لیجیے اور کیپسول جو ہے پانسو میلی گرام کے بھر لیجیے دوائی نسکا آپ کا تیار ہے اب استعمال کا طریقہ سمجھ لیجیے آپ کو استعمال کرنا ہے صبح کو کھالی پیٹ دوسرے لینا ہے ایک کیپسول شام میں سوتے سمیں دوسرے ایک کیپسول آپ کو استعمال کرنا ہے کم سے کم چالیس دن استعمال کرنا ہے ساتھ میں آپ کو آپ کا دیکھری یاد رکھیں اس بات کو آپ آپ کا پیٹ کا ڈائجیسن ٹھیک ہونا چاہیے یعنی پیٹ بالکل آپ کا فٹ رہنا چاہیے ورنہ پیٹ کا پہلے علاج کرائیں دوسری جی اس کے ساتھ ساتھ آپ بادام لیں بادام کی پانچ گری پانی میں بھگو دیں اور اس کا چھکل اتار کر رات میں سوتے وقت ضرور ایک ایک گری کو اچھی طرح چبا کر آپ استعمال کریں دوستو یہ گھریلی نسکہ ہے گھریلو پائیے اس کو آپ استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے مکمل کورس کرنا چاہتے ہیں تو دیگئے نمبر پر آپ ہم سے کول کیجئے اور ہیلپ کے لئے بھی بات کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی نسکہ اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی بھائی کو فائدہ پوچھے دوستو اپنی اور اپنا دھیان رکھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نسکہ کے ساتھ